اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ایوٹیوب چینل تاریخ کے صفحات پر بہت سے نام جکمگاہ رہے ہیں انہی چند ناموں میں سلطان سلاودین ایوبی کا نام بھی شامل ہے ایک ایسی شخصیت جس کی زندگی اسرار، سازش اور جورت میں ڈوبی ہوئی تھی جب ہم اس سفر سے پردہ آٹاتے ہیں تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ سلطان سلاودین ایوبی کی زندگی سسپینس، سازش اور تجسس کی ایک ٹپسٹری ہے ان کی وراست دندلارڈ سے دور ہمیں تاریخ کی گہرائیوں کو تلاش کرنے کا اشارہ دیتی ہے سلطان سلاودین کی پور اسرار کہانیاں، ان کے چھوپے ہوئے خزانے جو تاریخ کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں کیا آپ اس لیجنڈری رولر کی زندگی کے صفحات کی سیر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو بی کیوریس، بیکوز، کرت اس آفن سٹینجر دن فکشن ہماری کہانی سلطان سلاودین سے شروع ہوتی ہے جو اپنی بہادری اور حکمت کے لیے مشہور تھے لیکن ان کی وفات کے دن پر کیا واقعہ ہوا؟ یہ قدرت کی طرف تھا یا اس میں کوئی پور اسرار بات تھی اور پھر سلطان سلاودین ایوبی کے کھوئے ہوئے خزانے انگنت افثانوں اور کہانیوں نے ان کے وجود کا اشارہ دیا ہے جو وقت کی دیت میں چھپے ہوئے ہیں ایک خوفیہ کوڑ کی سرگوشیاں زمانے سے گونچتی آ رہی ہیں ایک ایسی ریگولیشن جو اگر سمجھی جائے تو ایسے رازوں کو کھول سکتی ہے جو ماضی کے بارے میں ہماری سمجھ کو نئی شکل دے سکتے ہیں تصور کریں ایک نوجوان لڑکا جو اس دنیا میں پیدا ہوا جہاں افرا تفریح پھیلی ہوئی تھی سلطنے پوٹ پوٹ کا شکار ہو رہی تھی کون تھے سلطان سلاودین ایوبی اس سے پہلے کہ وہ مشہور شخصیت بنے جنہیں ہم آج جانتے ہیں وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے ان کی تکبیر کو تشکیل دیا ہم ان کی ابتدائی زندگی کی غیر مصروف تفصیلات کا جائزہ لیں گے جنہوں نے ان کی ایپک جرنی کی بنیاد رکھی دوستو سلطان سلاودین ایوبی جنہیں سلاودین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مارچ 1137 کو عراق کے شہر دکرت میں پیدا ہوئے ان کی ابتدائی زندگی بارنی صدی کے ہنگامہ خیز دور سے گزری اور ان کی پرورش نے اس افثانوی شخصیت کی تشکیری میں اہم کردار ادا کیا انہوں نے سائنسز لٹریچر اینڈ میلیٹری ٹیکٹکس میں تعلیم حاصل لی سلطان سلاودین کے اقتدار کا سفر اس وقت شروع ہوا جب وہ اپنے چچا کے ساتھ نور الدین کی خدمت میں شامل ہوئے جو کہ اس وقت کے ایک ممتاز مسلم لینوہ تھے ان کا اہم لمحہ اس وقت شروع ہوا جب انہیں گیارہ سو انتر میں مصر کا وزیر مقرر کیا گیا جس سے سیاسی میدان میں ان کا داخلہ ہوا مصر میں ان کے دور نے انہیں اپنی قوت اور اسر و رسوک کو مستحقم کرنے کا موقع دیا ان کی ابتدائی زندگی خاندانی اسر و رسوک تعلیم اور مواقع کے امتزاج کے ساتھ جڑی ہوئی تھی جو بل آخر ایک جنگجو اور سیاستدان کے طور پر ان کی افثانوی حیثیت کا بائیس بنی دوستو گیارہ سو چوہتر میں نور الدین کے انتقال کے بعد سلاو دین اقتدار پر فائز ہوئے ان کا مقصد مسلم علاقوں کو متحد کرنا اور پہلی صلیبی جنگ کے بعد لیوٹ میں قائم ہونے والی صلیبی ریاستوں کو چیلنج کرنا تھا مصر کے سلطان کے طور پر سلاو دین نے فتوات کا سلسلہ شروع کیا دمشق، حلب اور موسل پر قبضہ کیا ملٹری کیمپینز اور سفارتی کوششو کے ذریعے انہوں نے اہم مسلم خطوں کو مطلط کیا یہاں تک کہ انہوں نے یمن تک اپنا اثر و رسوک بڑھایا اور ریٹ سی کے پورے خطے پر اپنی گرفت مضبوط کی گیارہ سو ستاسی میں ہتین کی جنگ میں اہم موڑ آیا ان کی افواج نے صلیبیوں کو شکست دی جس کے نتیجے میں یروشلم کے بادشاہ گائے کو گرفتار کر لیا گیا جس کے بعد فتوات کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کا اقتطام دو اکتوبر گیارہ سو ستاسی کا ہوا جب یروشلم شہر نے اٹھاسی سال عیسائیوں کے زیر تسلط رہنے کے بعد سلاو دین کی فوج کے سامنے ہتیار ڈال دیئے اگرچہ سلاو دین نے ایک ہزار نینیانوے میں مسلمانوں کے قتل عام کے بدلے کے طور پر یروشلم میں تمام عیسائیوں کو قتل کرنے کا مصوبہ بنایا تھا لیکن وہ اس کے بدلے ان کی ازادی خریدنے پر راضی ہو گئے دوستو انہوں نے بہت سے عیسائی اور یعودی باشندوں کو باعفاظت شہر سے نکلنے کی اجازت دی لیکن صلیبی جنگجو جو باقی رہ گئے تھے انہیں قتل کر دیا گیا یروشلم پر قبضہ کرنے کے بعد سلاو دین نے حاصل کیے گئے علاقوں پر اپنی اکمرانی کو مستحقم کرنے کے لیے اپنی ملیٹری کیمپینز جاری رکھی اور خطے میں کئی صلیبیوں کے زیرے قبضہ شہروں اور قلوں کو فتح کیا سلاو دین کا انتقال چار مارچ گیارہ سو تیرانوے کو ہوا ایک عام روایت یہ ہے کہ سلطان سلاو دین بخار کی وجہ سے دمشق میں تھے جو ان کی سلطنت کا حصہ تھا کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ شاید انہیں زیر دیا گیا جبکہ کچھ ان کی موت کو قدرتی وجوہات بتاتے ہیں بلاخر ان کی موت کے حالات تاریخ دانوں کے درمیان بحث کا موضوع بنے ہوئے ہیں اور اس کے اردگرد کے راز آج بھی برقرار ہیں انہی سے وابستہ ایک پوشیدہ خزانے کا خیال بھی ایک ایسا موضوع ہے جس نے بہت سے لوگوں کے ذہنوں کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے لیکن یہ زیادہ در قیاس آرائی پر موبنی ہے اور اس کا وجود حتمی طور پر ثابت نہیں ہوا کچھ کہانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ سلطان سلاؤدین نے اپنے پیچھے ایک بہت بڑا خزانہ چھوڑا تھا جو شاید خوفیہ مقامات پر چھپا ہوا تھا جس کا مقصد خیراتی مقاصد کے لیے اپنی میلیٹری کیمپینز کو فرض فرام کرنا تھا ان سب افثانوں کی رغبت کے باوجود مرخین کو کوئی متبرد تاریخی ریکارڈ یا دستاویزات نہیں ملی جو سلطان سلاؤدین سے منصلے کسی پوشیدہ خزانے کے وجود کی تصدیق کرتی ہوں لیکن ایک بات نوٹ کرنا ضروری ہے کہ چھپے ہوئے خزانوں کی قانیاں خاص طور پر جو مشہور شخصیات سے منصوب ہیں اکثر ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں یہ قانیاں دلچسپ ہو سکتی ہیں لیکن انہیں تاریخی حقائق کے بجائے داستانوں کے طور پر سمجھا جانا چاہیے تو دوستوں یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اب تک کے لیے اتنا آئی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ